موسیقی نوستار بھائیے میں آپ کو بتاؤں ہوں آج کی مجھے کیسے بیٹھ سور نہیں ہوا اور میں کیسے بیٹھ سور سے بچا اس سے پہلے ہم بتا دوں آپ کو میری سرجری 2017 میں ہوئی تھی میں ایک اگست 2017 میں اور تین اگست میں گھر پہ آیا اسے ہی میرا بڑھے تھا سرجری کر کے جب آیا تھا میں قریب 2-3 سال تک بستر پہ رہا ہوں 24 گھنٹے میں بستر پہ رہا دو مہنے سرجری کر کے آیا تھا دو مہنے کے بعد کتی دیرے اٹھتا تھا 5-10-20 اس سے زیادہ رہا نہیں آتا تھا تھک جاتا تھا زیادہ گھومتا تھا اور بیٹھ سورس سے میں بچا میرے دوست میں بتایا تھا جنہوں نے میری سرجری کروائی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا بیٹھ سورس سے کیسے بچنا ہے مجھے مجھے بیٹھ سور نہیں ہوا جبکہ میں دو دائی سال تک بستر کو لیٹا رہا تھا میں نے یہ چیز دیکھی کہ میں یہ ویڈیو میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بیٹھ سور ہو جاتے ہیں اور ان کو کیسے ہو گیا یہ بات مجھے سیر کرنی چاہیے کہ میں کیسے بچا تاکہ ان کو بیٹھ سور نہ ہو اور یہ بیٹھ سور کی تکلیف سے بچ جائیں میں نے مجھے بتایا تھا کہ لیٹے رہنا ہے تو ایک ہی پوزیسن میں نہیں لیٹے رہنا ہے مجھے کروٹ لیتے رہنا ہے کبھی 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 جاتا ایک ہی پوزیسن میں نہیں رہنا ہے اور ساب سپائی کا دھیان اور سپریٹ کی بوتل سپریٹ کی بوتل لے گا رکھائی دی پہنا ہے اور اسی سے روز کے روز میری ساپ سفائی ہوتی تھی ساپ سفائی رکھنا ہے گیلے کپڑے نہیں پہننے گیلے بستر پہنے نہیں لیٹھنا ہے اور ان سب چیزوں کو میں نے پھولو کر رہا اور مجھے بیٹھ سور نہیں ہوا حالانکہ مجھے ہلکے بھول کے کبھی کبھی میرے پیٹ میں ہلکے بھول کے نیزان بن جاتے تھے جو مجھے درد کرتے تھے لیکن وہ ہلکے میں ان کی ریکووری وہیں سے کر دیتا تھا جیسے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں میرے پیوٹ میں درد ہو رہا ہے یا کہیں پہ بستر کا کونہ دپ گیا ہے اور وہاں پہ گڑھا پڑ گیا ہے وہاں پہ نیزان بن گیا ہے وہاں میرے درد ہو رہا تھا اور پھر میں اُس جگہ پہ بہت خری رکھتا تھا وہاں پہ جاہاں دباؤں لیتا تھا اور جب ایک دو دن میں وہ صحیح ہی آتا تھا پھر میں اپنا نوانگولی ویسی لائپ دن میں ویسی رہتا تھا کہ سیدھا لیٹا رہنا اور بیجوش میں کروٹ لیتے رہنا اور اٹھ کے بیٹھ کے رہنا اور ایسے کر گئے ہیں بچا بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دہاؤں گا کہ کیسے کروٹ لیتے رہنا اور کس طرح سے رہنا ہے جہاں تر ایک ہی پوزیشن میں نہیں لیٹے رہنا ہے تو آپ کو ایسے لیٹے رہنا سیدھے لیٹے رہتے لیٹے رہنا زیادر سیدھے نہیں لیٹے ایسے کروٹ لیتے رہنا اپنا اٹھانا اور ایسے حرام ایسے کروٹ لے کے رہنا ہے اور ہو سکے تو اپنے پاؤں کے بیچ میں سرو سرو میں کوئی تکیہ لے کے ایسے فسا کے تب آپ کو لیٹنا ہے ایسے کروٹ لے گئے اور اس کے بعد جب تھوڑے دیر بعد پھر سیٹ ہو جاؤ پھر اپنا رائیڈ کروٹ لے لو رائیڈ کی طرف کروٹ لے لو اپنا کروٹ لیتے رہنا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہو تو لیٹے رہو دباؤ ہمارا ایک ہی جگہ بنا رہتا ہے کروٹ لیتے رہو اور اور کہتے ہیں یہاں پسینے پسینے جو ہو جاتے ہیں ان کو سکھوا دو یا ہوا پنکا چلا دو یا کولر چلا دو یا کوئی ہاتھ سے پسینے نہ ہو پایا جاتا تو اس سے آپ بیٹ سوڑ سے بس سکتے ہیں بہت ہیلپ میں لگی کہ بیٹ سوڑ نہیں ہوگا تھوڑی سی بارکنگ بھی دیکھ لو آپ میری ہاتھ جب یہاں تک سکتے ہیں ہاں تک سکتے ہیں ہاں تک سکتے ہیں اور میری سرجری جب ہوئی تھی تو دو مہنے تو بستر پہ رہا تھا اس کے بعد دو مہنے بعد بستر سے اٹھنا بیٹھنا چلنا ڈاکٹر نے بولا تھا کہ اس سے عیلکے جس کی ویڈیو میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں سوڑ Surface کرتا تھا اور آنے والی ویڈیو میں میں پتا ہوا کوہ ٹھے میں دیکھا عدد حقا بھی کرے آ�� حالے لیٹر جس کی طرف آرہا ہی ایڈوانسس میں لوگ نہیں کرتا؟ جب خاند لوگ، apareت نہیں ہے جس طاقت آجا اتنی طاقت سے پھر آگے اس سسس آج کرنا ہے ساتھ کو مازاز پڑھ بھی بھی پہلے میں کہاہ کورسی بھی بیٹھا ہواidents میں ابھی پہلے میں میں کورسی پہ اسی پہ زیادہ نہیں بیٹھ پاتا تھا دس منٹ بیٹھتا تھا پندہ منٹ بیٹھتا تھا میرے گناہ بیا گناہ د Daniel میں بتو نہ یڈھی جاؤں ایک گھنٹے serious اللہ Mmm ڈوٹ نکھاتے ہیں تو میں آattan گھنٹے میں دن کار ہوں ڈالے میں آدھا گھنٹے میں گھنٹے و قوار میں صغی عمر ٹھیک بے زیادہ جا رہا ہوں نارمل جیسے جنگی جیتے ہیں کیں کہہ سے چیرے رہا ہوں دن سے دس سے بارہ گھنٹے کام پہ جاتا ہوں دن میں آٹو چلاتا ہوں میں کسی دن آپ کو اپنی آٹو کی ویڈیوًتیں دیکھاؤں گا کیسے آٹو چلاتا ہوں میں بائک بھی چلا لیتا ہوں بائک سے بھی کہیں آنا جانا ہو اور آٹھوں سمیتہ میں دس گھنٹے بارہ گھنٹے کام کر لیتا ہوں پہلے میں آدھے گھنٹے ایک گھنٹے نہیں بیٹھ باتا تھا اس کی میں یہ رکھوری کرنی پڑی پہلے میں شروع شروع میں دس منٹ بیٹھتا تھا دس منٹ کے بعد دکھاڑ رہتی تھی میرے کو پھر میں لیڈاتا تھا پھر میں نے اگلی دن پھر دس منٹ ایسے کرتے پندرہ بیس دن ایسے کرتا تھا میں نے اپنے ٹائمنگ بیٹھتا تھا پھر آدھے گھنٹے بیٹھتا تھا پھر ایک گھنٹے بیٹھتا تھا اور ایسے کرتے کرتے آج برہ یہ ہوگا کہ میں دس گھنٹے کنٹی مئو آٹھوں میں بیٹھ کے گاڑی چلا لیتا ہوں اور پھر اپنا کام سے بھر پہ آتا ہوں شروع شروع میں جب میں گاڑی چلا رہتا ہوں اس ٹائم پہ مجھے وہ بھی پروبلم ہوتی تھی کہ آٹھ گھنٹے گاڑی چلانے اور میری اکنی شریر میں تھکان ہو جاتی تھی کہ میں بن کرتا تھا آتی لیڈ جاؤں لیکن اب میں دس گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد بھی مجھے بروسی محسوس نہیں ہوتی ہے میں نورمل آتا ہوں کھانا کھاتا ہوں نہ آتا ہوں پھر آرام سے ہونا ہوتا ہے تب لیڈتا ہوں اور باقی میں آپ کو اس کے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ایڈوانس ایس کیسے کرنی ہے